لکھنو کی پانچ راتیں دوسری رات علی سردار جعفری ایسی نہیں ہوئی ہے سبا دربدر کے ہم وہ تمام راتیں ہمارے جسم ہمارے دل ہماری روح میں جذب ہو چکی ہیں بے مانی فضول توفانی راتیں مگر انہی میں سے مانی اور مقصد کے ستارے جھاک رہے ہیں جب ہم دن کو باہر نکلتے تو وہ راتیں ہمارے ساتھ چلتی تھی لوگ مڑ کر دیکھتے تھے اور آپس میں اشارے کرتے تھے وہ نئے شاعر جا رہے ہیں مجاز عام طور سے علیگڑ کی سیلی ہوئی شیروانی پہنتے تھے اور میں خدر کا کرتہ پاجامہ سپتے حسن کے جسم پر کرتے پاجامے کے ساتھ ایک نفیز جیکٹ بھی ہوتا تھا تینوں کے سر پر گاندھی ٹوپی جو ہر حالت میں ترچھی رہتی تھی مجاز کے سر پر کبھی کبھی جاڑوں میں نرم سمور کی ٹوپی آ جاتی تھی میں لکھنو یونیورسٹی میں ایم اے کا طالب علم تھا سپتے حسن نیشنل ہیرارڈ میں سب ایڈیٹر تھے مجاز بیکار تھے اور صرف شاعری کرتے تھے مگر ہم تینوں مل کر نئے آدب نکالتے تھے اور بھینسہ کنڈ کے علاقے میں راجہ محمود آباد کی ایک بڑی سی کوٹھی کے چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے خفیہ پولس کے سادہ پوش سپاہی سائے کی طرح پیچھے لگے رہتے تھے نہ جانے کیوں انیس سو انتالیس کی گرمیاں تھی شام ہو رہی تھی ہم نے دن بھر کھانا نہیں کھایا تھا سگرٹ بھی نصیب نہیں ہوا تھا ہمارا نوکر محمد جو ہمارے ساتھ فاقہ کشی کا عادی ہو چکا تھا آج وہ بھی کوئی انتظام نہیں کر سکا تھا وہ عام طور سے ہماری عدم موجودگی میں نیا عادب کے پرانے پرچے نہ جانے کہاں اور کیسے بیچاتا تھا اور کھانا پکا لیتا تھا اگر غلطی سے کوئی شامت کا مارا سی آئی ڈی کا آدمی چکر لگا لیتا تو اس کی خیر نہیں تھی محمد اس کو پرانے پرچے تھما کر دو تین روپے ضرور وصول کر لیتا تھا لیکن آج اتفاق سے سی آئی ڈی والے بھی ہمیں بھول گئے تھے مجاز کے گھر کھانا مل سکتا تھا لیکن وہاں جانا اس لیے خطرے سے خالی نہیں تھا کہ مجاز ایک ہفتے سے گھر سے غائب تھے اور ان دنوں کا حساب دینے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے ہم تینوں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ پریس سے نیا آدب کا پرچہ چھپ کر آ گیا ہم نے فوراً اپنے دوستوں کی ایک فیرست مرتب کی اور ان کو نیا آدب کا خریدار بنانے کے لیے روانہ ہو گئے خیال تھا کہ کچھ روپے آئیں گے تو کھانا بھی پک جائے گا اور پرچہ بھی ڈاک میں چلا جائے گا باغوں کے کنارے گزرتی ہوئی تھنڈی اور خاموش شاہ نجف روڈ پر جو ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھی ہم سب سے پہلے ایک پولیس سپریٹنڈنٹ کے گھر پہنچے وہ مجاز کی شاعری کے بڑے مددہ تھے اور اس پرچے میں مجاز کی نئی نظم چھپی تھی سپریٹنڈنٹ صاحب خود تو گھر پر موجود نہیں تھے لیکن ان کے چھوٹے بھائی نے ہماری بڑی خاطر مدارات کی چائے پینے کے بعد ہم نے سگرٹ جلایا اور ان کو نیا عدب کا پرچہ پیش کیا انہوں نے بڑے شوق سے رسالہ لے لیا اور جیب سے دس روپے کا نوٹ نکال کر حاضر کر دیا ہمارے پاس واپس کرنے کے لئے چھے روپے نہیں تھے انہوں نے پانچ کا نوٹ دیا لیکن ہمارے پاس تو ایک روپیا بھی نہیں تھا یہ دیکھ کر انہوں نے پانچ کا نوٹ بھی واپس لے لیا اور دوسرے دن نوکر کے ہاتھ چار روپے بھیجنے کا وعدہ کر کے ہمیں رخصت کر دیا ہم تینوں ایک دوسرے کی صورت دیکھتے باہر نکل آئے ان کا یہ فقرہ بڑی دیر تک ہمارے کانوں میں گونجتا رہا آپ تینوں کے پاس ایک روپیا بھی نہیں ہیں شام ڈھل کر رات ہو چکی تھی اور فضا میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل گئی تھی سڑک سنسان تھی اور میں سبت حسن دونوں خاموش تھے اور مجاز زیر لب گنگنا رہا تھا رات ہس ہس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں سبت حسن نے مجاز کو دو تین بار کنکھیوں سے دیکھا اور پھر جل کر کہا ویرانہ دل میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا کوئی ایک میل کے بعد ایک بیرستر صاحب کا گھر آیا وہ علی گھر میں ہمارے ساتھ پڑ چکے تھے حال ہی میں انگلستان سے ایک انگریز بیوی لے کر واپس آئے تھے ان کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ بیوی ٹارچ لیے کھڑی ہیں اور نوکر موٹر کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیرستر صاحب خود پہیاں بدلنے کی فکر میں ہیں ہم تینوں کو دیکھتے ہی بڑی بے تکلفی سے بولے کہ بھائی خوب آئے ذرا مدد کر دینا میرا جیک ٹوٹ گیا ہے ہم تینوں نے نوکر کے ساتھ مل کر ان کی موٹر کو اونچا کیا اور انہوں نے پہیاں بدل دیا پھر وہ اپنے ہاتھوں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے فوراں موٹر میں بیٹھ گئے اور اپنی بیوی کے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ہم سے مخاطب ہوئے پھر ملاقات ہوگی اس وقت ذرا باہر جانا ہے مجھے تیش آ گیا لیکن مجاز نے سبر سے کام لیا اور چپکے سے کہا ہم تمہیں نئے عدب کا خریدار بنانے آئے تھے بیرستر صاحب نے رسالہ لے لیا اور جیب سے ایک پرچے کا دام چھ آنے نکال کر مجاز کو دینے لگے اب مجاز کا چہرہ بھی تم تمہا اٹھا موٹر اٹھانے کی مزدوری دے رہے ہو پر یہ بھی رکھ لو اور واقعی بیرستر صاحب نے پیسے جیب میں رکھ لیا اور موٹر سٹارٹ کر دی ہم کچھ اپنے کیے پر شرمندہ تھے اور کچھ بیرستر صاحب کی حرکت پر ناخش خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہے اور آگے چل دیے لیکن دل ہی دل میں بیرستر صاحب کا شجرہ نصب دہر آیا اگر طبقاتی ہماہنگی نہ ہو تو فکری ہماہنگی ضروری ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دوستی نہیں ہو سکتی اس دن سے بیرستر صاحب کا نام ہمارے دوستوں کی فیرس سے کٹ گیا لال باغ اور بششورنات روڈ پر دو تین دروازے اور کھٹ کٹائے لیکن وہاں کسی سے ملاقات نہ ہو سکی اب بھوک کے مارے برا حال تھا اور تکان بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن ہم اپنی نامالو منزل کی طرف بڑھنے پر مجبور تھے حضرت گنج سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک بار میخانے کے سامنے بیرستر صاحب کی موٹر کھڑی ہوئی دکھائی دی اسے نظرانداز کر کے ہم لوگ ایک لیڈی ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچ گئے ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم لوگ بارہا اپنی نظمیں سنا چکے تھے اور یقین تھا کہ وہ مل گئیں تو مایوسی نہیں ہوگی ہمارا نام سن کر وہ خود باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں اس وقت معافی چاہتی ہوں گھر میں ایک پارٹی ہے اس پر صفت حسن نے انہیں نیا عدب پیش کیا انہوں نے مسکرا کر پرچہ لے لیا اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئیں ہم سمجھے کہ دروازہ بھی بند ہو گیا لیکن ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ پھر باہر نکل آئیں ان کے ہاتھ میں پچیس روپے کا چیک تھا اس وقت اگر اس ہتیے کے بجائے وہ ہمیں چھ روپے نقد دے دیتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہم نے ان کا بے انتہا شکریہ آدھا کیا اور دوسرے دن اپنی نئی نظمیں سنانے کا وعدہ کر کے آگے بڑھ گئے اب کہاں جائیں اور کیا کریں رات کے نو بچ چکے تھے حضرت گنج کی روشنیاں جگمگا رہی تھی ریسلان ہمیں بلا رہے تھے لیکن ہماری جیب میں صرف ایک پچیس روپے کا چیک تھا حضرت گنج سے ہمارے قدم بنارسی باغت کی طرف بڑھنے لگے وہاں ہمارے ایک بڑے بے تکلف دوست ڈپٹی کلیکٹر رہتے تھے جو کچھ دن کے لیے لکھنو آئے تھے ان کے نوکر نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ ڈپٹی صاحب گھر پر نہیں ہے اور ہم بغیر کسی سوال جواب کے واپس ہو گئے ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ڈپٹی صاحب گھر ہی میں ہے آپ کو بلا رہے ہیں امید کے چراخ کی لاؤ پھر اونچی ہو گئی لیکن وہاں جا کر پہلے سے بھی زیادہ مایوسی ہوئی ڈپٹی کلیکٹر صاحب کے کوئی عزیز اپنے کسی دوست کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہم سے معذرت کی اور ہم نے ان سے اب بھائیسہ کنڈ واپس جانے کے سوا کوئی صورت باقی نہیں تھی بھوک اور تکان نے ناکامی کی وجہ سے زیادہ نڈھال کر دیا تھا یہاں سے مجاز کا گھر بھی دور تھا اور فرنگی محل اور بھی زیادہ دور جہاں فرطاللہ اور حیات اللہ انساری رہتے تھے رفی صاحب کے گھر کا فاصلہ بھی اچھا خاصا تھا ایک بار خیال آیا کہ اپنے وائس چانسلر شیخ حبیب اللہ صاحب کے گھر جا کر کھانا کھا لیں اس کے دروازے ہمارے لئے ہر وقت کھلے رہتے تھے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب اپنے پاس کھانے کو ہو تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہو تو پھر ایک شفیق اور مہربان استاد کا گھر بھی اجنبی لگنے لگتا ہے جی چاہ رہا تھا کہ کوئی پہچاننے والا اپنی موٹر میں گزرے اور ہمیں گھر تک پہنچا دے دور سے ایک یکہ آتا ہوا دکھائی دیا ہم لوگوں نے اپنی جیبے ٹٹو لی کہیں ایک دوانی پڑی ہوئی مل گئی اور ایک جیب سے ایک کھوٹی اکنی نکل آئی اتنی دیر میں یکہ قریب آ گیا یکے والے کی گود میں ایک بچہ تھا اور دودھ کی بوتل پاس رکھی تھی اس نے بتایا کہ بچے کی ماں مر چکی ہے اور وہ دن بھر بچے کو اپنے ساتھ یکے میں لیے پھرتا ہے ہم نے پوچھا بھیسہ کونٹ تک پہنچانے کا کیا لوگے اس نے تین آنے مانگے ہم نے دو آنے پر معاملہ تیہ کرنا چاہا اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ایک کھوٹی اکنی بھی ہے اس نے لگام گھوڑے کی پیٹ پل چھٹک دی اور یہ کہتا ہوا چلا گیا میاں کیوں مزاک کر رہے ہیں حضرت گنج میں کافی ہاؤس کے سامنے ہوتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف مڑے تو ایک تاڑی خانہ یکائک سامنے آ گیا ہوا میں پھیلی ہوئی تاڑی کی خوشبو نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے قدم خود بخود رک گئے مجاز نے کہا یار تاڑی کبھی نہیں پی ہے کیا مزا آتا ہے مگر ہم میں سے کسی نے بھی تاڑی نہیں پی تھی میں نے تاڑی کی غریب پروری کا قصیدہ پڑا اور سبت حسن نے اس کی غزائی خوبیوں پر روشنی ڈالی اور مجاز یہ دریافت کرنے کے لیے اندر گھس گئے کہ اچھی دو انی اور کھوٹی ایک انی میں کتنی تاڑی مل سکتی ہے چند لمحوں میں مجاز کی آواز آئی اور میں اور سبت حسن خموشی سے پھولے نہیں سمائے لیکن ہمارا اندر قدم رکھنا تھا کہ معلوم ہوا جیسے تاڑی خانے پر بجلی گر پڑی دو تین پینے والے خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے اور تاڑی خانے کا مالک ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور عذر کرنے لگا کہ میں وقت ختم ہونے کے بعد تاڑی نہیں بیشتا حضور یہ دو تین آدمی دیر سے بیٹھے ہیں اور گھر جانے کا نام نہیں لیتے دراصل اسے بھی یکے والے کی طرح ہمارے خدر کے کپڑوں سے دھوکا ہوا اور وہ ہمیں سرکاری آدمی سمجھ کر معذرت کرنے لگا کانگریس کی پہلی وزارت آنے کے بعد بڑے بڑے سیٹ سہوکاروں کے علاوہ خفیہ پولس کے لوگوں نے بھی خدر پہننا شروع کر دیا تھا ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی خوش آمد تک کی لیکن وہ ٹس سے مسنا ہوا آخر ہم تینوں تھکے ہارے گھر واپس آ گئے لیکن اندر قدم رکھتے ہی معلوم ہوا کہ ہمارے نوکر محمد نے کوئی کرشمہ دکھایا ہے باورچی خانے سے نہایت اشتہا انگیز خوشبو اور کباب تلنے کی آواز نے ہمارا استقبال کیا میں نے پکار کر پوچھا محمد کیا سی آئی ڈی والے کو زبا کر لیا اس نے باورچی خانے سے نکل کر ہستے ہوئے میس کی دراز کی طرف اشارہ کیا ہم نے دراز کھولی تو معلوم ہوا کہ تین سو کا منی آرڈر آیا ہے اور وہ بھی تار کے ذریعے سے جو ہماری عدب موجودگی میں محمد نے وصول کر لیا تھا کانپور کے طالب علموں اور مزدوروں نے نئے عدب کے پچاس خریدار بنائے تھے اور کچھ اتیاد جمع کیے تھے